جو اچھے اخلاف سکھا ہے تو ارشاد کو تین چیزیں ارشاد فرمایا لیکن نبیر علیہ السلام نے پہلا ارشاد فرمایا جو تمہیں روکے جو تمہیں روکے تم اسے عطا کرے کوئی چیز نہیں دینا روک دینا اس طرح اس کو بھی تم عطا کر دے جو تمہیں محروم کر دے اس کو تم عطا کر اور پھر ارشاد فرمایا جو تم اسے توڑے تم اسے جوڑ ہو جو تعلق توڑ دے بات کرے تو جواب نہ دے اللہ علیہ السلام کے لئے تو مو پھیر لے کبھی آپ ہٹھائیں گے تو ادھر ادھر دیکھیں اس طرح کی حققت لنا چاہے دوستی توڑے چاہے وہ رشتے داری چھوڑے چاہے وہ محبت اور فلوس جو پہلے سے قائم ہے اس فلوس کو توڑ دے اپناہیت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتے کو بھی کھیر دے تو ایسے کو پھر سے جوڑ دے اللہ کے لیے علیہ السلام نے اچھے ارشاد فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دے تو یہ دیکھ چیزیں اللہ کے لیے علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت سیرنا احبہ بن عامر رضی اللہ نے فرما کہے کہ جب میں نے اللہ کے حبیق کی زبان مبارک سے ان کانوں میں یہ انفاظ سنے کہ میری روح کو ٹھنٹا پہنگ گئے کہ کتنی عالی بات بات آ رہی ہے سب تین جملوں میں سب سے عالی میار اخلاف کا بات آ دیئے اس میں تئی چیزیں آ دیں بہت ساری چیزوں کو چھوٹے سے جملوں میں پھیر دیا تو یہ اللہ کے لیے علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ کم جملوں میں کم الفاظ میں بہت ہاری بھاری باتیں بیان کر دیتے جو تم پہ محروم کر دے جو تم سے رشتہ تعلق دوڑ دے تم اس سے تعلق اور رشتہ جوڑو اور جو تم پر ظلم اور زیادتی کرے تم اس کے ساتھ بخشش اور معافی والا محلہ کر دو کہ بخش دیا معاف کر دیا وہوں نے غلط کیا تھا برائی کرتی تھی بلکہ جو نہیں تھا وہ بھی جا کر بول دیا جو تھا اس سے ہٹ کر باتیں بتا دی غلط قسم کی تعمت لگا دی اتہام لگا دیا دوستانہ تعلقات خراب کروا دی جویں جھوٹے مانداللہ غلط معاملات کر دیئے تم بھی اس کو بخش دی یہ عالی اخلاق یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عالی اخلاق ہے بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بخش دیتے تھے سخت کرنے والوں کی سختیوں کو بھی معاف کر دیتے تھے پر اتھنی نرمی اتھنی کھلائی کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک نیا مسلمان جو اتحادی ہوتے ہیں تو بلدو مسجد کے اندر پیشاپ کرنے لگا مسجد کی دیوار پہ ہی اندر مسجد کے اندر پیشاپ کرنے لگا تو صحابہ دوڑے کو اس کو مانے کہ یہ کسی حقہ کر رہا ہے مسجد کے اندر اللہ کے لیے بھی اسلام نے روک دیا کہا کہ مت پر ہوگی وہ نیا مسلمان ہے لیو اسے نہیں مانے لگا روک دیا تاکی نبی علیہ السلام نے فرما کہ تم اگر گئے تو تو پیشاپ روک لے گا تکلیف میں ہو جائے گا اس کو پورا کرنے لگا پیشاپ اس کی تکلیف کا احساس اور پھر اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا کچھ وقت دیا تب وہ پیشاپ سے فائر ہویا تو فرما کے بھی ذن دھوڑا دو وہ اس جگہ کو پھر سے پاک گا ہو لیو اللہ کے نبی علیہ السلام جو مسجد کا عدب سکھاتے ہیں جو مسجد کا عدب اخلاق ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں لیکن وہ آقا قیم صلی اللہ علیہ السلام خود اس حالت میں دیکھتے ہیں کسی بندے کو کہ وہ تکلیف میں آ جائے گا تو اس پر رحمت کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ادھار ہے اور اللہ کے بارے مدلہ بے نیاز ہمارے عبادات سے اس کو کوئی سنوکار نہیں ہے خجت بن نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے سجدہ کریں گے عبادت کریں گے کہ تب ہی اس کی رحبیت ہے کوئی بندہ عبادت نہ کرے تب ہی وہ رب سارے کے ساتھ اس کی عبادت بن جائے تاب ہی بن جائے اس کی عبادت نہ کرے تب ہی وہ رب ہے اس کی عصبت میں اس کی ضروریت میں اس کی وفت و بلد میں کوئی فرق پڑھ رہے ہیں ہم معاملہ داری کے اندر بہتر ہونا چاہئے اللہ کے نماز صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے صفحے درست پر آ دی حضرت بن جائے عبادت نے تطبیر بھی کرے اقامت ہو گئی اور پرے لوگ ٹھہر گئے اللہ کے نماز صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے رہے ہیں کہ صفحے درست ہو رہے ہیں اتنے میں ایک غلام آیا دورتا ہوا آ کر آسکار کہ یا رسول اللہ دو گھڑی آپ مجھے عطا کرنے میں بڑا مشیبت میں ہوں آپ مجھے دو گھڑی عطا کریں یعنی دو منٹ سے دو گھڑی مجھے اللہ کے نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ٹھہر ہو میں اقید آ کر اس کا کام کرنے آتا ہوں آپ دیکھئے اور مسجد بھری بھی صحابت صحابت اور اللہ کے نماز صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلے پر ہے لیکن ایک آدمی آ کر مدد کے لئے بھکارتا ہے طرف کر آقا کو بھکارتا ہے کہ آپ میری مدد کے لئے تو اللہ کے نماز صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو رو کریں اور اس کے بعد وہاں جا کر اس کا کام کرتے ہیں اور کام کر کے واپس آتے ہیں اس کی مدد ہوگی پھر اللہ کے نماز پھر ہے تو نماز عبادت ہے اس میں کوئی شکل نہیں روزہ بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے جہادی سبیل اللہ یہ بھی عبادت ہے محبت کے ساتھ اچھا سنوک یہ بھی عبادت ہے خیرخواہ کرنا خیرات کرنا صدقہ دینا پھر ساری عبادت ہے لیکن تمام عبادت ہوں سے ہٹ کر اگر دوسری طرح دیکھا جائے تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے اللہ کے نمی علیہ السلام خود ارشاد کماتے ہیں کہ اللہ تبار وقت اللہ حرسن کے دن جب نامیں عمال کو دھولے گا ہر عمل کا وزن ہوگا تو حسن اخلاق کا وزن سب سے پھالی ہو بہت زیادہ وزنی ہوگا نماز کا بھی ایک ویٹ ہوگا روزے کا بھی ایک ویٹ ہوگا جو عبادت کر رہے ہیں جلاوات کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں روزہ رکھے ہیں جو بھی آپ عمرہ کرتے ہیں بہت سال عبادتیں کرتے ہیں بلدے تو یہ حرکے کا وزن دولا جائے گا اور وہاں کم نیزان ایسا نہیں کہ دولے میں جو چیز پھالی ہو وہ نیچے آتے ہیں جو وزن زیادہ ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے حرسن کے دن جب عمرہ کو دھولے جاتے ہیں تو نیزان کا مملہ جدا ہے جو وزنی عمرہ کو اوپر ہو جاتے ہیں اور اس دن جب وزن زیادہ کسی چیز کا ہوگا تو وہ اچھے اخلاق کا ہوگا آپ کی اچھی اچھی آدتیں آپ کا اچھا انداز لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بچوں کے ساتھ نربی بڑوں کا قدر بڑوں کے ساتھ مہتوانا نانس ہونا چاہیے بڑوں کے آگے آگے چلنا ان کی آواز میں بات کرنا ان کی بات چل رہیے تو بات کار دینا یہ تمام بڑا اخلاق میں پہ شامل ہے تو اچھے اخلاق ہونا چلیے تو اچھے اخلاق ایک جھوڑی سی چیز کا نام نہیں ہے اس کے اندر کئی ایک چیزیں آ جاتے ہیں اخلاق کے اندر نرمی آ جاتے ہیں بھلائی آ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ خیر خری آ جاتے ہیں حجن سے لوگ آ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے روئی اچھے کرتا ہوتا ہے روئیوں میں تبدیلی لانا اپنے لینے جو اچھے ہونا اپنے انداز اچھے ہونا اپنی گفتوں کو اچھی ہونا ہماری ذات سے اس کو تقلیف نہ پہنچیں بس اس کا سب سے زیادہ ہمیں بہت دماغ کرنا ہوگا اچھے اخلاق یہ سب سے زیادہ بسنی عمال ہے تو اپنی ذات کو لوگوں کو تقلیف دینے والی نہ بنائیں بلکہ اپنی ذات ویسا کریں کہ کسی پہ کچھ کام آ سکتے کام آئے نہیں کام آ سکتے تو کم از کم دنیا میں مجھے اس لئے بھیدہ کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں مقارب اخلاق خسن اخلاق کو تکمیل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں محبوظ فرمایا یہ اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعداد نصال صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص حاضر ہوا اور امی الممین نائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ارسدیا کہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی اخلاق نہیں سے تھے رشاہ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑا کہا کہ پڑا ہے فرمایا قرآن ہی تھی آپ کی آفتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات دراصل یہ پریکٹیکل ہے اور قرآن مجید یہ تھیوری ہے اللہ کی کتاب ایک تھیوری ہے ایک کتاب ہے اس کتاب کو کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے وہ کتاب کو اگر آپ چندھیں پھٹھیں قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں چندھیں پھٹھیں کلامِ قناعی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ محبوبِ کلانی کو دیکھیں ولدہ کے خاص الخاص بندے اللہ کے خاص الخاص حسول امام الانبیاء خاتم النبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتیں باق کو دیکھ رہے ان کی صفات کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے اب تو وہ پردہ فرما چکے ہیں تو اب وہ کیا کریں ان کی صیرت کا پتالیا کریں ان کی صیرت کو پڑھیں صیرت مصطفیٰ کیا ہے اس کتابوں پر روشنے ڈالیں اس سے روشنی حاصل کریں کہ نبی دلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیسی ہے وہ کس طرح سے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں دلے بہتدوری خود صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا موقع ہوتا ہے اور ہم پر جب مشریف ہاری اللہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کے دامن پر آکے چھت جایا کرتے ہیں تو اتنا زیادہ شجاعت ہیں بہتدوری دلے لی اور جب رحم کرتے ہیں تو بڑے بڑے جربوں کرتے ہیں اور وہ معاف کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو بھی وہ بخش دیا کرتے ہیں تو رحمت ان کی بھی بنات رحمت وہ تو رحمت دلیل عالمی ہر ایک پر رحمت جانبانوں پر رحمت انسانوں پر رحمت غلاموں پر رحمت اور جب اللہ کے نبی علیہ وسلم پردہ فرمائے آخری وقت ہے تاجاری رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المبینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گوجھ میں اپنا سنی مبارک رکھے ہوئے ہیں اور تب دنیا سے الودار پردہ فرمائے ہیں انہاکہ نبی علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لئے جا رہے ہیں تو اس وقت میں وسیعت کی دو باتوں کی وسیعت کی اور رشاد پرمایا نماز میری آقوں کے ٹھنڈر نماز نماز مطلب تم نماز پڑھو آخری مرتبہ جن الفاظ کو دورا رہے ہیں امت کے لئے ہمارے لئے وہ فرمایا نماز اور بھی رشاد پروایا اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سی لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سی لوگ تو دو باتیں بیان کی تو دو باتوں کا بغور کریں کہ کونسی دو باتیں اللہ حریفی علیہ السلام آخر وقت اگر بار ہے یہ کی وسیعت ہے وہ کونسی بات ہے عامال میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اچھا عامال جو عبادت کے لحاظ سے دیکھا جاتے ہیں تو وہ نماز ہے روزہ زکار تج عبادت ہے لیکن نماز تمام عبادتوں کی بھی سردار ہے ترکیر عبادت کی طرف کا وچہ دلاتی اور پھر جس جیس کے طرف بات کی وہ بھزن اخلاق اور کس کے ساتھ کمزروں کے ساتھ اپنے ماتے حد لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تم اچھا سی لوگ کرو ان کے ساتھ شفقت نرمی بھلائی اچھائی اور ان کے ساتھ جو ان معاملہ پہتر سے پہتر کوئی ان کو دلقت نہ ہو تنگی نہ ہو کسی کے لئے وہ سردے ہو لوگوں کے لئے آسانیہ ہو اللہ کی نمی حضرت نے اس بات کی ان کے مسیح فرمائی تو اچھے اخلاق یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اچھے اخلاق اللہ تعالی نے دے دیئے تو وہ اس پر اللہ تعالی نے جنت کا راستہ دے دیا یہ اچھے اخلاق کیا ہے یہ جنتی آم آئی اس کے اندر بندے کو بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو وہ سبر کرے تو اچھے اخلاق میں بہت بڑا مہار سبر کرنا انہوں وہاں معاہ صابرین سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو جب کوئی مصیبت آ جائے کوئی تقلیم کی پڑی آ جائے کوئی عفتہ آ جائے تو وہ ٹیپ پر بے خواب ہو جانا بے سبر ہو جانا چلانا خواب ہو جانا روڈ کے اوپر چلتے ہیں ریفک بن ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ دھواں ہوتا ہے موٹر سلگل آرپو ٹیکسی اور بسی وہ سب کے سب دھواں بیت رہے ہیں آج میں چھل چڑا ہو گیا اور مسیلہ ہو گیا اب وہ بیتا حشہ بول رہا کہ مجھے بہاں جانا تھا دیل ہو گئی یہ گاری ایسا گھو گیا انہیں ایسا روک دیا ایسا بولنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ تمہارا حصہ چھل چھڑا بنا اس سے راستہ صاحب نہیں ہوگے آپ اس کے در کیا حقوقتی بھی ہوگی کیا آپ اور پانی طرف سے جا سکتا ہوں میں کہ یہاں پہ چھل جر ٹھہر تو سکون کے ساتھ یا پھر آئی سلائس جیسا گاری جائے گی بس راستہ تہہ کر دے گی آپ ایک منہ ان کے ساتھ رہے وقت کے ساتھ یہ سام چیزیں ہوگی آدمی کی جدبازی سے کوئی کام جدی جدی ہونے والا نہیں ہے تو سب رکھنے اندر ہونا پڑے گا کسی نے دھگو کی دیا آنکھ پر گر گیا اب اسے چھکڑا کریں گے لڑیں گے مالیں گے وہ بھی بندہ کو مالے گا چھکڑا کرے گا یہ سب پھر نام آ رہی ہو جائے گی کبھی بھائی نخصہ پر پلٹ کرا جاتا ہے ایسے ہی کبھی کسی نے موسکا چھل کا ڈال دیا کھا کر جاہل لوگوں نے روٹ کے اوپر سڑک کے اوپر گلی کے اندر بلکل موسکا چھکا پھر دیتے تھے اس پر پہر پڑا پیزن گیا ایک آگمی پہر چھیل گیا موچ کھا گیا مڑ گیا بیر گیا بہت زہین تھا ہڈی ٹھوٹ کے اگر کر کچھ بھی نخصان ہو سکتا ہے لیکن آپ اگر کیوں گے اس کے بعد بھی گالیاں دیں گے تو یہ گالیاں کیا ہے یہ زبان کا سینا ہے تو اس گناہ میں پڑھ دیں تو آپ اس پر سبر کر لیتے تو کچھ آجر اللہ تبارہ کو دلاتا فرما دیتا تو سبر کیا ہے پہلی جب چھوٹ لگتی ہے پہلی دیت پہلی پہلی پہنچتی ہے اس وقت آو بکان چیفو بکار ہنگام آرائی تعلیم بلوچ ایسا کچھ نہ کر بلکہ وہ ٹائم پر پھر کوئی نرمی اور سبر اور خابرشی کا مظاہرہ کرنا یہ ہے سبر کرنا تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ عالمی بہت انچی ملاقات کر رہا ہے بہت اچھی باتیں کر رہا ہے دم دکھا رہا ہے بڑی مصور آ کر ملاقات کر رہا ہے بہت اچھا لیکن جب معاملہ کو لذہت گڑا بتا گیا غصہ آ گیا تو وہ آبے سے باہر ہو گیا زبان سے گلی کرو شروع ہو گئے یہ بڑا افلاقی ہے یہ برے افلاق ہے کہ ایک واقعہ یوں میتھائیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کے پاس کئی زبان بولنے والے تھے بزرعہ پڑ گئے اور اس میں سے ایک شخص آ کر تہینے لگا کہ بادشاہ میری مادری زبان کونسی یہاں بتائی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ بول کونسی بات کرتا ہے تو اس نے الگ 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 قسم کی زبان بولنا شروع کر دی فارسی بولتا اردو بولتا سپینش بولتا ہرپی بولتا انگلیش بولتا ہر قسم کی زبان بولتا اور ہر زبان اتنی مہارت سے بولتا تو ہر کوئی بتا کہ یہ زبان اتنی مہارت سے بولتا ہے نفاست کے ساتھ بسوساہت کے ساتھ بلادت کے ساتھ کہ ایسا لگتا کہ شاید یہی اس کی مادری زبان ہے پیچھانے ہی نہیں جارا تھا آدمی اب بڑی کوشش کی کہ اس کی مادری زبان ہے گیا اور وہ چیلنج کر دیا کہ پیچھانے میری مادری زبان گیا کوئی نہیں پیچھانے پار رہا تھا اس کے بعد ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ اس کو مہمان بنا لیتے ہیں پھر پال پال کر لیں گے کہ کون چیز کی مادری زبان ہے تھوڑا وقت گھترا اس کو مہمان بنا لیا وہ سیڑیوں کے پر رہنے لگا سیڑیوں کے اوپر زینے پر رہتا تھا فست کلور پر ایک مرتبہ وہ دیزی سے اتر رہا تھا جو لنگوستک تھا کہ یہ زبانہ بولنے والا وہ جب نیچے اتر رہا تھا وزیر اوپر چلتے چلتے اس کو تھکا دیا وہ دیزی کے ساتھ نیچے گیرا آج تو وہ نیچے گیرا تو ان کی دلنا غصے میں تھاگو کہ مجھے تھککہ دے دیا میں گر رہا ہوں تو وہ گرتے وقت اس نے گالی بلوش کر دی بہت گیزی سے اس نے گالیاں دی تو وہ گالیاں نیچے کھڑے کر سننے والوں نے کہا یہ اس کی مادری زبان ہے یہ اس کی مادری زبان ہے یعنی پکڑا آگیا آدمی اس میں شاہ زبان چھپا گیا رکھتا تھا اس کی مادری زبان چھپا گیا لیکن کم پکڑا گیا جب غصہ آگیا آپ نے بے خواب ہو گیا ایسے ہی گالی جاتی ہے روڈ کے اوپر تو وہ ٹیم پر کوئی ایک دم گالی ٹرک سامنے لائے جاتا ہے جب اس کو کوئی پروپ نہیں کھا تو وہ بریک نہیں کرتا ہے کہ وہی پیچھے سے گالی ریٹ شر سے چاہید اوبرٹیک کر رہی ہو نہیں کچھ بھی ہو جائے کہ پیچھے ہو جائے میں یہاں پر اب ریٹ شر سے چلے جاؤں گا ایسے ایک بھگڑا آیا جاتا تو بیچھے والے کا کیا ہے چاہید اوبرٹیک میں نکلوں گا بڑا آیا میں ریٹ شر سے بات کرنے کے جاؤں گا پیچھے والے آکے اٹک جائے سیلا وہ میری کاری کو دیکھا وہ ہائی سپیٹ میں آیا اوبرٹیک کر جائے وہ بریشانہ دیکھا اچھا ریٹ میں کیوں پڑ گیا یہ اس طرح سے کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک طرح کا بس کسی اور کا لحاظت ہے بھئی میں ختم جب کیا فائدہ دے گا وہ میرا تھوڑا پیٹرول بچنا میرا تھوڑا ٹیک بچنا میری گاڑی تھوڑا سہی رہتی بیچھے والے کو مشکل آ جائے تو آ جائے مجھے مطلب اپنے کو کسی اور سے سر ہوگا بھی تو اس طرح کی چیزوں کی تو ایسا کر دیسا دی دوسرا آگ بھی جو اچانک کسی کی علوتی دیکھتا ہے وہ بڑھناش نکلتا ہے وہ ہوا میں گالیاں دے لگتا ہے اس کی گالیاں یہ سنتا ہے بھی نہیں کیونکہ یہ الگ لگن میں بیٹھاتا ہے وہ الگ لگن ہوتا ہے اس کو سبر کرتے ہوں میں ناہول پڑھنا چاہیے کہ یہ کونسی شیطانیت ہو لاہول پڑھنا ہے لاہول پڑھنا ہے ایسی کوئی بات ہو جائے تو اس پاس ناہول پڑھیں تو اسے کہا کہ شیطان جو ٹکر کرا دے شیطان جو حالسا ایکسیڈنٹ کرانا چاہتا ہے اسے اللہ نے بچا لیا تو آپ لاہول پڑھیں اسے آپ کی اطراف کے ادر روحانیت بھی پیدا ہوگی پر آپ کا ایک سپورٹی چیز تیار ہو جائے گی وہ آپ کا اطراف سے مضبوطی آ لگی آپ کے ادر تو کونسے وقت میں کیا کرنا ہے وہ چیزیں دیکھ لیں کئی مرتبال جو پیسہ لکھیں واپس نہیں کریں اب واپس جب مطالبہ کریں تو وہ جھبرا کیا آگئے تو آپ اس وقت سب رکھے ساتھ آگے دکھا لگا لیں اور ایسے موقع آتے ہیں جس کے در شکر کا ملخہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دکھا ہے کوئی کھانے کی چیز کوئی بیوہ دے دیا کوئی بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کسی کو نوکری کی طرح شکی اللہ نوکری دے دیتا ہے تو اس کے بعد میں تو چالیس سدار کی سمتہ خواہنا جاؤ یہ تم تک تیس کی بھی نہیں تم ناشکری کر دے نہ جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کر دے تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کے اوپر علاقہ رکھا کر شکر رکھا کرنا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے تو جتنا اضافہ رکھا جائے گا اس نے نعمت اور بڑھتے جائے گے شکر بڑھاتے چلے جائے گا تو یہ شکر کا معاملہ یہ صبر کا معاملہ یہ بہتر ہونا چاہئے اس کے علاوہ کے ایک اور چیز ہے وہیں سخابت سخی ہونا چاہئے ان میں بغیر ہیں ہم پیٹھ جاتے ہیں دس ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتل کے اندر روٹیاں لاکہ رکھ دیتا ہے تو روٹیاں لاکہ رکھ دے کے ساتھ ہی بہت جلدی ہو جلد پرے گے کہ کوئی لے لے گا تو دیر نہ ہو جائے اجمینا رکھئے پہلے بڑھوں کا اخلاف کا کچھ دائرہ ہوتا ہے اس کو نہ پہلائیں اتنا جلد بازی نہ کریں دیوالیں توڑنے میں اسی بھی جلدی نہ کریں بڑھوں کو پہلے موقع دی رہے بڑھوں کو ملی جائے گا بڑھوں کو دیر سدہ بنا کریں گا پر لے کر دیر اپنی اپنی سدہ میں رکھ لے گا اتنے بہت سدہ نہیں پھر جب ڈال کا مہمولہ آئے گا تو کیا کرے گا آنے کے ساتھ ہی زیادہ زیادہ دال لے کیوں کہ دوسروں کو جب پہنچنا ہے تو مہاں کب پہنچنے سے پہلے اپنے 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 سدہ میں رکھتے کچھ کم بھی ڈال لیتے پھر دوسری ڈال آئی جائے گا تو یہ کس طرح کی چیزیں تو یہ کجلت بسندی زیادہ کھالو زیادہ پہن لو زیادہ اپنے اطراف کی لوگوں سے زیادہ حاصل کر لو یہ بد اخلاقی ہے یہ اخلاق اپنے دائرے کی گھراوٹ ہے تو ہمیں ایک دائرہ ہے اس دائروں کو بھراند کرنا چاہیں تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آئیں لیکن یہ میں بہت ہم باتیں اور آدمی جو ظاہر ہوتا ہے وہ دستخان پر ظاہر ہو جاتا ہے یہ کتنا کھانے کے لئے مڑتا ہے تو دستخان کے اوپر آدمی کو اتنا زیادہ گر پڑ کر کھانے کی طرف نہ جائے بلکہ تھوڑا کے جمعان رکھیں اور اگر پسند کا کھانا ہو تو کھال جائے اور کھانا اگر پسند نہیں آیا تو اس کے پر بھری بھری باتیں نہ کریں کھانا ایسا ہے ایسا ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے جب دستخان پر ظلوہ فرما ہوتے کھانا اچھا ہوتا کھانے دے اور کھانا اگر اچھا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ روک لیا کرتے کھانے کو برا نہیں کرتے پکمان کنجواروں کو برا نہیں کرتے یہ ایک ایسا رکھ دیا خود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ روک لیتے تو یہ ایک عالی اخلاف تھا یہ بہت بڑا محاج تو ہمیں اپنے گھروں میں یہ چیز اختیار دنا چاہئے گھر میں خواتید کام بڑتی ہے کمیون سے غلطی ہو جائے تو غلطی ہو جائے اب جہالت کا مزاہرہ یہ اپلیٹ اٹھا گئے گا یہ دستخان پر حکامہ مچا رہا یہ غصہ کرتے دکھا رہا یہ رکھ کھل گئی یہ آخر لالگال ہوئی بڑی بڑی غلطی اگر تیرے بیوی نہیں کیا ہے تو اپنے آپ کو کیوں سزا دے رہا ہے تو اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے یہ جو چلانا ہے یہ روخ غصہ دکھانا ایسا کیا ہوگا تو کہیں پر بھی جھنگا ہوگا کہیں پر بھی ناراضی ہو تو غدتی ہو جائے اس کو بخش دے گا تو پھر امن میں آ جائے گا تیمینار میں آئے گا نہیں اس کے پر انتخاب بھی کاروائی اس کے پر انجواب بھی کاروائی نا اس کے لئے نقصانات کے اندرشے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کبھی پسجروں کے لئے چھپنچوری ہو جاتے ہیں تو چھپنچوری ہو گئے تو اب بے خلال ہو کر بے خلال ہو گئے